بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہامیاس کچن میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بینز کی ریسیپی شیئر کروں گی تو ویڈیو کے لاشٹ تک بنے رہیں اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دھائی سو گرام بینز لیے ہیں اسے اچھے سے واش کر کے بارک سا کٹ لیا ہے اس طرح سے دو ہری مرچ اور ایک لال مرچ ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز بارک سلیسے اس میں کٹے ہوئے اور تین میڈیم سائز کے ٹماٹر چھوٹے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے یہ دیکھئے ککر میں ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم پیاز کو ڈالیں گے اب اس میں ہم مرچے کو بھی ڈال دوں گے اور اسے گولڈن فرائے کریں گے یہ گولڈن فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں بینز کو ڈالیں گے زورا ترینے زورا ترینے اب اس میں ہم پیاز کو ڈال دیں گے اب اس میں مرچ کے پیاز کو بھی ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے ملالے گا اب اس میں سواد نمک ڈالیں گے اب اس میں دو یا تین ٹیبل اسپون کے قریب پانی ڈال کر اسے ڈھک دیں گے اسے میڈیم فلیم پر دو پریشر آنے تک پکائیں گے تو ملتے ہیں دو پریشر کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کے ڈھکن ہٹا کر اسے گیس پر چڑھا دیا ہے اس کا جو تھوڑا بڑا پانی ہے اسے اچھے سے سکھا لیں گے یہ دیکھیں میں اسے اچھی طرح سے بھون لی ہوں اب اس نے میں بارک کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا ایڈ کر لیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں بینز کی سبزی بن کے تیار ہیں اب میں اسے آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہوں یہ مزیدار جھٹ پٹسی بننے والی بینز کی سبزی بن کے تیار ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اسے آپ چاول یا روٹی کے ساتھ سرو کریں یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ